سیدنا حسن سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ بارک و سلم وصلی علیہ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش عام دیت کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماغن نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سیب لم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا B 누가 پڑھنے اور سننے کی سادت حاصل کرتے ہیں سیدنا صاحب الجہاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار جہاد فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہم اجمعین پر حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا جہاد افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ افضل جہاد یہ ہے کہ تو اپنے نفس اور خواہشات کو اللہ کا متی اور فرمبردار بنا لے ناظرین تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہندوستان کی زمین یعنی وہ زمین ہے وہ حصہ ہے جہاں عب البشر حضرت سیدونہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے قدم رکھا ہندوستان میں اسلام کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ میں ہی پہنچ چکا تھا اسلام کی آمد سے قبل بھی عرب کے اہل ان سے تعلقات تھے عرب تاجر سندھ اور مالا بار جو کہ آج کیرلہ سٹریٹ ہے ہندوستان کے ناظرین اس کی بندر گاہوں پر تجارت کی غرص سے آیا کرتے تھے بلکہ تاریخ میں آتا ہے کہ شق القمر کے واقعے کے بعد مالا بار کا بادشاہ چکرورتی فرماس ہندوستان سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایمان لائے تاریخ یہ بھی بتاتی ہے ناظرین کہ ہندوستان پر مہم جوئی کا آغاز امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا اس کے بعد امیر المومنین حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان جاسوسوں کو ہند پر حملے سے قبل وہاں کی صورتحال کے جائزے کے لیے بھیجا گیا مگر جنگ کی نوبت نہ آئی آپ کو تاریخ پہلے میں بتلا رہا ہوں ناظرین ابھی محمد بن قاسم علی رحمہ پر انشاءاللہ بات کروں گا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہد میں حارث بن مرنہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی اجازت سے ہندوستان پر حملہ کیا جس میں آپ کو کامیابی ہوئی اسی طرح حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ہندوستان میں جہاد کے لیے لشکر بھیجا گیا پھر کچھ اور مہمات کے بعد ناظرین سندھ میں باقاعدہ اسلام کا دروازہ کھلا اور شہر تائف کے قبیلہ بن سقیف سے تعلق رکھنے والے نامور جنرل قائد فاتح اور مجاہد اسلام حضرت محمد بن قاسم علی رحمہ کی سر پر سندھ کو باب الاسلام بنانے کا سہرہ سجا جو میرے یقین اور میرے وجدان اور میرے عشق مطابق ناظرین اس دعا کا نتیجہ ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تائف کے شہر والوں کو ان کے ظلم و ستم کے بعد دی تھی کہ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بھیزار ہوں گے محمد بن قاسم علی رحمہ نے ناظرین بچپن کے ایام بسرا کے ان گلی کوچوں میں گزارے جہاں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور حضرت امام محمد بن شیرین رحمت اللہ علیہ کے وجود سے برکت عام تھی پھر تاریخ نے دیکھا ناظرین کہ فارس میں کرت قبائل کی سرکوبی کے لیے ایک فوجی مہم کے قائد کے طور پر آپ مقرر کیے گئے نوجوان محمد بن قاسم علی رحمہ نے ان قبائل کی طاقت کو مکمل طور پر توڑ کر ان کو متی بنا دیا انہوں نے شہر شیراز کی بنیاد رکھی ناظرین پہلے تو یہ سمجھ لیں جو علم کا مرکز بنا اور اسے فارس کا پائے تخت بنایا گیا این عالم شباب میں فارس کے امیر و حاکم بنائے گئے اس کے بعد لگ بگ بانوے ہجری سے سندھ و ہند کی عسکری محمد اور فتوحات کے آپ نے قیادت کی جوہ سال مجاہد فاتح حضرت محمد بن قاسم علی رحمہ نے فارس کے میدان جنگ سے اپنے سفر کا آغاز کیا اور دیبل کے قلعہ جو کہ کراچی کی بندرگاہ کی قریب تھا ناظرین یعنی وہاں اسے فتح کرتے ہوئے کوٹ سیون بودیا پھر دریائے سندھ کے پار ارون میں راجہ داہر کو واصل جہنم کرتے ہوئے اوچھ ملتان کشمور گجرات فتح کرتے ہوئے ادھے پور تک پہنچے تھے ان کی اولین زندگی کا آغاز میدان جہت سے ہوا اور انجام بھی اسی پر ہوا ناظرین محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ و عظیم جرنیل عظیم انسان ہیں جنہوں نے سندھ کی دھرتی پر قدم رکھتے ہی مختصر عرصے میں اپنی جررت اپنی فراست اسکری مہارت بہدری غیرت ایمانی دینی حمیت رواداری نرمدلی حسن سلوک اور حکمت و دانش سے یہاں آباد غیر مسلموں کو متاثر کیا اور ان کے سروں کو نہیں جیتا ناظرین ان کے سروں کو نہیں کٹا بلکہ محبت و رواداری سے دلوں کو فتح کیا محمد بن قاسم علیہ و عظیم کے عدل و انصاف و رواداری کا یہ علمتہ ناظرین کہ جب سلیمان بن عبد الملک کے حکم پر انہیں گرفتار کر کے واپس بھیجا گیا تو یہاں کے لوگ اس صدمے کی وجہ سے یہ تاریخ ہے لوگ بتاتے نہیں ہیں صدمے کی وجہ سے ناظرین سندھ کی دھرتی کے لوگ رونے لگے اور شہر کیرج میں ان کی مورتیاں بنائی گئی تھیں راجہ داہر کے مارے جانے کے بعد جب سندھ کے لوگ بڑی تعداد میں مسلمان ہونے لگے تو محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے اعلان کروائی جو شخص چاہے اسلام قبول کرے اور جو چاہے اپنے آبائی مذہب پر قائم رہے ہماری طرف سے کسی کو کوئی تاریخ نہیں ہے اور یہ بھی ریکارڈڈ ہسٹری ہے ناظرین بتاتے نہیں صاحب لوگ کہ انہوں نے کوئی مندر مسمار نہیں کیا ہے بلکہ برہمنوں کو ملکی انتظامات اور انسرام میں شامل کیا ٹیکس ختم کیا مذہبی رواداری کا خوشگوار محول پیدا کیا مال گزاری کے وصول کے لیے جو حق تھا ناظرین اس کا ذمہ بھی انہیں کو دیا محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے اس سندھ فتح کرنے کے بعد یہاں کی غیر مسلم رائیوں کو ناظرین وہی حیثیت دی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اہل فارس کو دی تھی ان کے مندروں کی حیثیت ایران کے آتش قدوں کی طرح رکھی گئی جس طرح صحابہ کرام نے فتح ایران کے بعد آتش قدیں مسمار نہیں کیے اس طرح سندھ کے مندر بھی محفوظ رہے میں دعویٰ کرتا ہوں جو لوگ راجہ دائر کے ماننے والے ہیں اور محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے بارے میں ایک نیگٹیف جو ہے تصفیر پینٹ کرتے ہیں ایک مندر نکال کے دکھائیے تاریخ میں سے جس کو محمد بن قاسم علیہ رحمہ نے مسمار کیا ہو محمد بن قاسم علیہ رحمہ ناظرین کی مثال یعنی بے مثال روہ داری آپ نے پیش کی اور معاملہ یہ ہوا کہ سندھیوں کی نظر میں آج بھی جو صحیح لوگ ہیں اور تاثب کی اینک جو ہے لگا کے بات نہیں کرتے ان کی نظر میں آج بھی وہ ایک نجات دہندہ ہیں محبوب حکمران ہیں اور ان کی آواز جو ہے وہ بنیادی طور پر ہمیشہ محمد بن قاسم علیہ رحمہ کے لیے عقیدت کی صورت میں ہی اٹھتی ہے لوگوں بدھ پوجے جاتے تھے بلکت ہی اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر کیا جنگ قادسیہ سے پہلے بھی اور جنگ قادسیہ کے بعد بھی ایران جب فتح ہوا ہے تو ان کے معاون چچ تھے اور راجہ داہر تھے یہ جنگی مدد بھی کرتے تھے اور مال کی بھی اور یہاں کے جو جاٹ تھے یہ ان کے ساتھ تھے اور اس سے پہلے محمد بن قاسم کا یہ ہے کہ یہ ایک یتیم بچے تھے ان معنوں میں کہ چھوٹے تھے تو والی صاحب فوت ہو گئے اور جب بسرا کے گورنر تھے ان کے والی صاحب مگر یہ ہے کہ گورنر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال و ذرک کے امبار لگا لیے جائیں وہ گورنر ہونے کے باوجود غریب تھے اور یہ غربت جو ہوتی ہے یہ دل کی غربت ہوتی ہے غنی ہونا ہے ورنہ پیسے جمع کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے درست درست تو یہ وہ گھرانہ ہے جو صاف سترا گھرانہ ہے پھر ان کا شوق ان کا ذوق ان کا مزاج بچپن ہی سے آیا تھا کہ یہ انتہائی ذہین زیرق اور عبادت گزار آدمی تھی کہا ہی جاتا ہے کہ بڑے خوبصورت بڑے شکل بہت خوبصورت آدمی تھی طائف کے سارے ہی لوگ خوبصورت ہیں اگر آپ دیکھیں کبھی ملنے کا اتفاق ہو یہ خوبصورت علاقہ ہے خوبصورت لوگ ہیں خوبصورت آدات ہیں اور اس کے برعک سے باقی ادھر یعنی آپ عراق مکہ کی پہاڑیاں بھی دیکھیں تو وہ بھی یعنی سیاہ ہو چکی ہیں گرمی کی وجہ سے مگر طائف بلکل صاف سترا علاقہ ہے اور یہاں پہ رحمت یہ ہے کہ اسے باب الاسلام باب الہند کہا جاتا ہے انہوں نے جو فتح کی اس کا سب سے بڑا نتیجہ آج یہ ہے کہ آج پاکستان سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور یہ وہ سندھ تھا کہ چار صوبوں میں بٹاوا تھا جو داہر کی حکومت تھی اور اس کا ایک صوبہ جو تھا ملتان تھا جس کی سردن کشمیر تک ملتی تھی اور یہ سارے علاقے انہوں نے فتح کیے اور یہ فتح جو ہے اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جہاں انہیں بھیجا گیا اس سے پہلے دو یعنی چیزیں دو ایکسپیڈیشنز بھیجی گئیں یعنی مربیان کی وجہ سے بنمیہ نے جو بھیجی تھی ان میں دونوں بڑی بہادری سے شہید ہوئے جن میں یعنی بدیل بھی تھے اور اس کے بعد یہ تیع کیا کہ میں نے انتقام بھی لینا ہے اور وہ عورتیں وہ بچے وہ مسلمان حاجی لوگ جن کو داہر نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا تھا اور اس میں سچ بولنے کی جرت نہیں تھی اور کہا کہ جی یہ تو ڈاکووں نے کام کیا ہے اچھا یہ بتا یہ اس سے قبل کہ ہم پہلے سندھ پہ آئیں وہ ذہر ایک پورا ڈیٹیل چپٹر ہے میں چاہتا ہوں ذرا سا مجھے ہی بتا یہ آپ کہ جب آپ کو روانہ کیا گیا ذہر کیا بسرہ کے رہنے والے دن وہ آپ کی ایک فوجی تربیت باقید ہے ایک مقصد کے تحر جو حجاج نے کروائی پھر اس کے بعد آپ کو ایک مہم پر شیراز بھیجا گیا شیراز بھیجا گیا اور ان کو ایک تعاون میسرتہ سندھ کی طرف سے بھی پھر سب سے پہلے کرد ایک بڑی بہادر قوم ہے سلام علیہ وسلم یوبی بھی انہی میں سے ہیں اور سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اس قوم کو مسلمان ان کی ہاتھوں قبول کیا اور یہ اس سے پہلے بھی جنگ جو تھے بعد میں بھی جنگ جو تھے آج بھی جنگ جو ہیں مگر یہ ہے کہ جب اسلام قبول کر لیا تو یہ اسلام کے دست و بازو بنے اس وقت نہیں تھے اس وقت ان کردوں کی سرکشی کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نوجوان کو بھیجا گیا جس کی دینی تربیت بھی آلہ تھی اور جنگی تربیت بھی تھی اور ساتھ یہ ہے کہ یہ رات کو جاگنے والا شخص تھا اور دن کو تلوار ہاتھ میں لے کے جہاد کرتے تھے مگر جہاد ان سے ساتھ جو لڑتے تھے باقی سب کو معافی تھی اور یہ فتح سندھ کے بعد بھی تھی اور یہ وہاں بھی تھی اس پر استرخان انہوں نے فتح کیا پھر جرجان فتح کیا پھر یہ ہے کہ اس علاقے کو جیسے کیروان کی آپ نے ایک داستان سنیو گی اکبہ بن نافے کی کہ افریقہ جب فتح ہوا تو اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک چھامنی ڈیولپ کی گئی کیروان کے نام سے اور اس کو اللہ نے بڑا نوازا اور اسی طرح انہوں نے شیراز جو ایک چھوٹی سی چھامنی تھی اس کو شہر شیراز بنایا اور جو علم و تمدن اور علم و عدب کا گھوارہ بنا جہاں حفظ شیراز بھی ہیں اور لیر و شاعر ہیں یعنی یہ پھر فارس کا مرکز بن گیا یہ وہ بابرکت وجود ہے آپ دیکھیں میں حیران کن بات ہے اور یہ صرف میرے سرکار کا فیضان ہے کہ اروہ بن مسعود سقفی اللہ تعالی نے دیکھیں تو کیا ہی مطلب اللہ تعالی نے ان کو شان اطاف فرمائی اور یہ جو بنو سقیف ہے برے سغیر میں خاص طور پر ڈاکسا آپ دیکھیں کہ کئی مہمات جو ہیں وہ ان کے ذریعے سے حل ہوئی ہیں بڑی کلائریٹی لوگوں کو کیونکہ یہ اب وہ پہلو ہے کہ جہاں پہ آکے لوگ ڈنیا مارتے ہیں تاریخ کے اندر محمد بن قاسم علی رحمہ کی سرزمین سندھ کی طرف جو مطلب ایک رخ کیا ہے انہوں نے اس کے پیچھے اضباب کیا تھے پہلے تو یہ بتائیے دوسرا اس وقت کے حالات کیا تھے کیونکہ یہیں سے جو ہے سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تاریخ کے اندر پھر ساتھ ساتھ جو حجاج ایک خطو کتابت کے ذریعے سے راجہ داہر سے رابطہ رکھا تھا فائنلی لشکر کی تیاری کیوں کر ہوئی بتائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر سب سے پہلی چیز تو اقبال اس پورے کے پورے ذائچے اور نقشے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز ہے جس کو ہم تقدیر میں کہتے ہیں اٹل جو فیصلے ہو چکے ہوتے ہیں اللہ تعالی نے یہ ایک سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور فیض سے جاری کرنا تھا سندھ کے لوگوں کے لیے ہندھ کے لوگوں کے لیے اس سرزمین کے لیے کہ ان کے تک دین اسلام پہنچے تو اس کی کوئی وجوہات تو اویسی بات ہے انسانی معاملات میں معاشی اور سیاسی معاملات میں موجوہات پیدا ہونی تھی یہ تو ایک ایسا ہے جس کو ایمان کے پیراہے میں ہم دیکھتے ہیں اب آج آتے ہیں کہ جو آپ بات یہاں پر کر رہے ہیں کہ وہ کونسی ایسی سیچویشن تھی وہ سیچویشن آج کے انسانوں کے لیے آج کی حکومتوں کے لیے بھی انڈرسنڈ کرنا بہت ضروری ہے بیکوز اس وقت کی سٹریٹیجک اس کے علاوہ ملٹری اس کے ساتھ ساتھ ایکنومک اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل اور اس کے ساتھ سوشل یعنی سماجی وجوہات بہت زیادہ تھی سب سے پہلی چیز تو تو راجہ داہر جس جتنے حصے پر یہاں پر سندھ پر قابض تھا اور یہاں پر وہ حکمرانی کرتا تھا میں نے قابض کا لفظ سوچ سمجھ کے استعمال کیا ہے کیونکہ جاتوں کو اس دور میں اور نچلی ذاتوں کو اس دور میں کچھ ایڈنٹیفیکیشن کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلنا پڑتا تھا مثلا کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ جات جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اکثر و بیشتر ان کو اپنے ساتھ ایک کتہ رکھنا پڑتا تھا جسے پہچان ہو کہ یہ چھوٹی ذات کا ہے اس طرح کپڑوں کے کلر میں بھی اس نے کی ہوئی تھی تیسری امپورٹنٹ چیز جو چار ذاتیں ہیں برہمنزم کے اندر یا ہندوزم کے اندر جس میں برہمن ہے خشتریہ ہیں وشنو ہے اور شدرہ ہیں وہ ہر جگہ پائے جاتے تھے اس کا مطلب ذات پاتھ کا ایسا بدترین نظام تھا کہ لوگ اس سے تنگ تھے تیسرے درجے پر اگر دیکھیں تو یہ اس وقت کا دور ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ کنسولیڈیٹیڈ اگر اپنی آرمی نہیں بناتے تھے تو اس وقت سمندری کذاک ہو گئے ڈاکو ہو گئے اس طرح کے لوگ ہو گئے ان کو آپ سپورٹ کرتے تھے یہ آپ کے ملک کا دفاع کرتے تھے کوسٹل ایریہ پہ دفاع کر دیا جس طرح ابھی سر نے فرمایا کہ ایران کے بارڈر کے ان کو سپورٹ کی وہاں پہ دفاع کرتے تو اس وقت اس طرح کی آرمیز نہیں ہوا کرتی یہ آرمیز with the passage of time ڈیویلپ ہو جائے تھے اب ہوا کیا کہ یہ تمام کے تمام سیچویشن تھی اس کا مطلب راجہ داہر کی جو منٹیلٹی تھی اس کی جو پولٹیکل ایکیومنٹ تھی اور اس کا جو بیہیوئر تھا وہ ہی ایک آپ سمجھ لیں کننگ رولر کی طرح کا تھا ایک شاتر قسم کا انسان تھا سائلون اس وقت ایک ریجن کو کہا جاتا تھا جس کو آج سری لنکا کہا جاتا ہے وہاں سے کافلے آتے جاتے تھے جو یہاں پر آج کے موجودہ کراچی کی بندرگاہ اور پہلے دیکھا جائے تو سندھ میں دیبل کی وہ جو بندرگاہ تھی وہاں ٹھہرتے تھے اس کے علاوہ یہ بسیکلی پورٹ کاسم پڑتا ہے دیبل جو ایکچلی پورٹ کاسم پڑتا ہے اس کے بعد وہ پرشین گلف جس کو آج ہم سٹریٹ آف ہارمز کہتے ہیں اس سے گزرتے تھے ایرابین پینل سولہ کے پاس جاتے تھے تو یہ پورے کا پورا ٹریڈ روٹ تھا اور یہ ٹریڈ روٹ اتنا بڑا ٹریڈ روٹ تھا کہ یہ تقریباً تقریباً اس واقعے سے یعنی سات سو بارہ سے بھی ایک ہزار سال پرانا سسٹم یہاں پر چل رہا تھا اور ثقافتیں آپس میں ملتی تھیں آلٹی میٹلی کیا ہوا کہ وہاں کے جو پائرٹس تھے سمندری کزاک جو تھے وہ جو تمام لوگ جو مسلمان ہو چکے تھے سائلان میں بزنس کرتے تھے یہاں پر ٹریڈ کیا کرتے تھے ان کو لوٹ لیا گیا اچھا وہ جا رہے تھے ہجاز مقدس بلکل وہ ہجاز مقدس جا رہے تھے ان کی فیملی کی کچھ سے خواتین بچے وغیرہ بلکل ایسا ہی ہے اس میں ہوا یہ تھا کہ کچھ تو اپنی ٹریڈ کے لیے جا رہے تھے کچھ ظاہر سی بات ہے وہاں پر حج عمرہ کے سیزن تھے تو اس لے جایا کرتے تو پرانے دور میں تو کئی مہینوں اور سالوں کا سفر ہوا کرتا تھا تو ان میں سے جو لوگ بچ گئے ان سمندری کذاکوں سے تو انہوں نے جا کر پھر وہ آگے جو مسلم حکومت تھی اس کو جا کر بلکل یہ ساری چیز خلیفہ کو بتائی یہاں پر جب خطو کتابت ہوتی ہے تو راجہ داہر پہلے تو پہلے ہاتھ تو انکار کر دیتا ہے ایسا کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے اس کے بعد جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس اس طرح دیبل کے قلعے کے اندر آپ نے اپنی جیل بنای ہے وہاں پر مسلمان مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں بڑی تداد میں آپ نے اس کو قید کیا ہے تو یہ اس سے انکار کر دیتا ہے اور دوسرے انڈ پہ یہ کہتا ہے کہ وہ جو پائرٹس ہیں وہ جو کزاک ہیں وہ کافی زیادہ طاقتور ہیں اور بڑی خوریز جنگیں کرتے ہیں تو میں تو ان کے ساتھ نبڑ نہیں سکتا اب یہ ایسے سوالات اور ایسے جوابات آ رہے تھے جس سے مسلمانوں کو ایک چیز کا اندیشہ ہوا کہ جو راجہ داہر ہے پہلے تو یہ ایرانیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا جب ہم نے یہ فارس کا ایکسپیڈیشن کیا اس کے بعد یہ کردوں کے ساتھ مل کے ہمیں تنگ کرتا ہے تو یہ سٹیٹیجک پوائنٹ آف ویو سے ایک پرمنٹ ایشو بنا رہے گا یہاں پر مکران کے اندر چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی تو سٹیٹیجک پوائنٹ آف ویو سے بھی ضروری تھا کہ اب اس کننگ قسم کے انسان کو اس راجہ کو سبق سکھایا جائے کیوں ایک تو ہمارے مسلمان مرد عورتیں وہاں پر اس کے پاس قید تھے دوسری امپورٹن چیز سر اگر آپ اس وقت کے نقشے دیکھیں تو مسلمانوں کی بہت بڑی ریاست پھیلی ہوئی تھی اس وقت وہاں پر تو یہ تو بہت بڑا چیلنجنگ ایٹیٹیوڈ تھا راجہ داہر کا کہ اس کو ہم جواب نہ دیں اب آئیے جناب عبداللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور چونکہ آپ ایک جنرل کے سابزادیں تو ذرا آپ یہ بتائیے تمام سننے والوں کو بڑا کٹیگوریکل سوالوں میں چاہتا ہوں کہ ایک ڈیٹیل آپ نے بتانی ہے کہ دیبل کی فتح کے لیے محمد بن قاسم علی رحمہ نے کیا فوجی حکمت عملی اختیار کی یہ لوگ سننا چاہیں گے خاص طور پر اور کس طرح سے آپ لشکر لے کے چلے بہری اور برری راستے کس طرح سے اختیار ہوئے دوسرا یہ بتائیے کہ تعداد وغیرہ کیا تھی لشکر کی اور تیسرا کہ دیبل کے کلے پر جو نصب ایک بت تھا اور اس کے اوپر جو ایک جھنڈا تھا وہ چونکہ ان کی نفسیاتی اٹیشمنٹ کی اس کے ساتھ وہ کیسے گرائے گیا پورا منظر نامذرہ بیان کیجئے بسم اللہ الرحمان الرحیم بہت بہت شکریہ مجھے آپ نے اس قابل سمجھا کہ اتنی بڑی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ میں لبکشائی کروں دیکھیں اس کی تھوڑے سے بیک گراؤنڈ تو یہاں ساری دی گئی ہے کہ آٹھویں صدی کے اندر مسلمان جو ہے وہ یاکوت نمہ جو ایک جزیرہ تھا جس کو سیلون بھی کہا جاتا ہے سری لنکا بھی کہا جاتا ہے مالبار کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے یہاں مسلمان تاجر آیا کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے اور پھر ان کو ظاہر ہے تجارت کے بعد اور جو حوالے جتنے بھی تھے اس کے ساتھ اتنا اچھے مراسم ہو گئے کہ وہاں کے لوگوں نے اور حکمرانوں نے ان کو توفت آہیس دے کے راپس بھیجا جب وہ یہاں آ رہے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو قید کر لیا گیا بہری کذاکوں نے جو کہ راجہ داہر کی اور جو چچ جو اس کے ظاہر ہے چچ نامہ بھی آپ کو معلوم ہے ان کے والد کا نام تھا اور اس کے بعد یہاں کے لوگوں نے لوٹ مارک شروع کر دی جو بقائدہ راجہ داہر کی پشت پناہی کے اوپر کام ہوا کرتا اور یہ میں آپ کو ضرور بتا دوں جس طرح سے سٹریٹ آف ہرمز کا ذکر ہوا آبنائے ہرمز کا دوسرا جو راستہ تھا وہ بعد میں استعمال ہوا وہ آبنائے ملاقہ ہوا جس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ جب روہنگیہ کے مسلمان بھی وہاں تاجر ہی تھے جو آباد ہوئے بعد میں انہوں نے تین سو سال سے زیادہ وہاں حکومت کی بارال وہ ایک علیدہ قصہ ہے ہم اسی کے اوپر آتے ہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب راجہ داہر کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کے جب مسلمان حکم راہ وہاں جو قیدی ہیں ان میں سے ایک خاتون جو ہے وہ خط لکھتی ہے اور پکارتی ہے مسلمان حکمران کو اور کہتی ہے کہ جناب آ کے ہماری مدد کریں کیونکہ ہمارے ساتھ تو ظلم و ستم ہو رہا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے لیے بقاعدہ سات سو دس کے اندر اور سات سو گیارہ کے اندر جو ہے وہ لشکر بھیجاتے ہیں پہلے عبید اللہ جو ہے ان کو شکست ہوتی ہے عبیدل کے جو لشکر ہے اس کو شکست ہو جاتی ہے اور پھر بدیل اور اس کے بعد پھر جو ہے سات سات ایک اور ظلم یہ ہوتا ہے کہ جو سپس الار تھے وہ بھی ان کو شہید کر دیا جاتے ہیں اور بہت ساری شہادتیں سر میں نے خیال ہے ہم اگر فتح پر آجائیں ڈریکلی کیونکہ وقت تب ہوگا دیبل کا منظر نامہ جو فتح کا ہے وہ بتائیے جی جی دیکھیں پھر نظر انتخاب جو ہے وہ محمد بن قاسم کے اوپر پڑتی ہے ستارہ سال جرنیل جو ہے ان کی فتوحات کے ذکر تو آپ نے سامنے کاری دیا فارس کوئی معمولی نہیں تھی سلطنت فارس پوری تھی اور اس کا فتح یاب ہونا ایک بڑا اعزاز کی بات تھی دیبل کا منظر نامہ یہ ہے کہ دیبل کے اوپر جو ہے وہ پہلے اپنا ایک کلیل لشکر جو ہے جس کے اندر چھ ہزار اراقی اور چھ ہزار تقریباً شامی جو لوگ سے موجود تھے اس میں گھڑ سوار بھی تھے چھ ہزار کے دو ہزار کے قریب اور اسی طرح سے اونٹ کے جو لشکر تھے وہ بھی موجود تھے بعد میں مقامی طور پر وہاں لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور تقریباً یہ اٹھارہ ہزاری جو ہے وہ ایک لشکر بن گیا اب پہلی دفعہ منجنیک کا استعمال ہوا منجنیک جس کو عروس بھی کہتے تھے اور اس کو چلانے کے لیے پانچ سو لوگ جو ہے وہ چاہیے ہوتے تھے اب وہاں کلے کے اندر ایک مندر تھا جس کو دیبل کہا جاتا تھا دیبل مسلمانوں کے آنے کے بعد دیبل پڑا اور وہ کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا کلس تھا اور کلس کے اوپر ایک وہ چوٹی کے اوپر بناوا تھا اور اس کے اوپر ایک ریشمی جو ایک سیفرون کلر کا جھنڈا جو تھا پیلے سے کلر کا وہ جو کہ ہندووں کی علامت ہوتی ہے وہ جل رہا تھا وہاں یہ خیال تھا تصور کیا جاتا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تہم پرستی بہت ہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو اصل میں جو کلس ہے اگر جب تک یہ قائم رہے گا اور جب تک یہ جھنڈا چلتا رہے گا تو دیوتا جو ہیں ان کے وہ ان کو مددگار ہوں گے نتیجہ یہ نکلا کہ جو جیونہ ایک بہت بڑا منجنیک کا ایکسپرٹ تھا اس کو محمد بن قاسم نے کیونکہ اندر سے محمد بن قاسم کا انٹیلیجنس نیٹورک بہترین تھا کیونکہ وقت کی قلت ہے میں اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا محمد بن قاسم نے وہاں سے جب اندر کے لوگوں کو بلوایا اور ایک آدمی نے جب وہاں ریپورٹ آ کے دی جو کہ قلعے کے اندر کا آدمی تھا اس نے کہا کہ جب تک یہ کلس قائم ہے اور یہ جھنڈا لہر آ رہا ہے یہ جو ہے وہ ہار نہیں مانے گے کیونکہ تین وہاں ہو گئے تھے محاصرہ کیے اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ منجنیک ایکسپرٹ جیونہ کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ تمہیں انام و اکرام دیا جائے گا ایک روایت کے مطابق دس ہزار درم کا انام رکھا گیا اس نے بہترین انداز کے اندر اس پہ سنگباری شروع کی سنگباری جب شروع کی تو وہ جھنڈا جو تھا وہ گر گیا اور کلس جو تھا وہ برباد ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے اور جو حکمران تھا وہ بھاگ گیا اب جب مسلمان جو ہے وہ کلے کی فصیل کے اوپر شیڑیاں لے کے چلنا شروع ہوئے تو اس دوران میں جو ہے لوگوں نے باکلا ہٹ میں دروازہ کھول دیا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اندر آنے دیا نتیجہ یہ ہوا کہ شہر جو ہے اس میں تھوڑی سی لڑائی ہوئی لیکن جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ جی پتہ نہیں کیا خون کا بازار گرم ہوا بلکل جھوٹ ہے اس کی کوئی حوالہ نہیں ملتا کوئی مستند ہے اس کے اوپر ڈاکومنٹ موجود نہیں ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم وہاں سب کو ماف کر دیتے ہیں اور وہاں کا حکمران جو ہے وہ بھاگ پہ وہاں سے اپنی جان بچا کے جو ہے وہ نکل جاتا ہے عبداللہ صاحب اس میں ایک سوال میں میں سوال ایک فلوٹ کروں ایک تو یہ کہ جنگی حکمت عملی میں انہوں نے کیا یہ کہ جو سٹیٹیجی تھی وہ یہ تھی جو میں سمجھاؤں آپ ذرا سے اس بات پہ مجھے کریکٹ کیجئے گا ایک تو سورج کو رکھا پشٹ پہ صبح انہوں نے دوسرا کام یہ کیا کہ الہ صبح جو ہے وہ اپنا حکمت عملی یہ تھی کہ ہم جنگ کے میدان میں کودیں گے تیسرا یہ ہے کہ مشرق کی جانب انہوں نے منجنیخ جو ہے اس کو نصب کیا تھا اور ایک سٹیپ اس کو نیچے کر دیا تھا اور چوتی بات یہ کہ وہ جو فصیل تھی یعنی اس کے فصیل کے چاروں طرف انہوں نے خندقوں کو کھود دیا تھا اور پانچویں جو اہم ترین بات ہے جو آپ بات کر رہے تھے اس پر میرا خیال ہے آپ اس پر کومنٹ فرمائیے کہ یہ وہاں کا ایک برہمن جب حاملہ ہوا ہے تو برہمن خود باہر نکلا ہے اور اس نے آکے جو ہے محمد بن قاسم سے ایک آئے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمان جو ہیں وہ باقاعدہ فتح کریں گے اس کے لئے کو اور وہ سب کو امان دیں گے تو خون ریزی تو ہوئی نہیں ہے صاحب یہ تو آن دو ریکارڈ بات ہے جی یہی بلکل ایسے ہی ہے کہ یہ تو خیر حکمت عملی تھی نا لیکن جو اس کے اندر امپورٹنٹ ہے کہ وہ سورج کیوں سورج کیوں کہ پشت پہ تھا تو لوگوں کو نظر نہیں آسکا کہ کیا ہوا اور یہ ایک بڑی ٹیکٹکس تھی اس کے اندر یہ تھا کہ اس کو کہتے ہیں کہ دشمن کے اوپر جو ہے وہ ان کی نظر بندی کر دینا اور وہ نظر بندی سورج کو استعمال کر کے کہ یہ جنگی حکمت عملی تھی اور وہ لوگ جو تھے وہ تو طاقت کے نشے میں چور تھے انہوں نے تو بہت سارے اس قسم کے مار کے دیکھے ہوئے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا قلعہ مضبوط ہے نتیجہ یہ ہوا کہ جو شہر کے لوگ تھے کیونکہ وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے ابھی اور جس طریقے سے یہ ابھی بتایا گیا کہ ویش، خشتری، شودر، برہمن اور بالکل یہ مستند ہے ہم بعد میں بات کر لیں گے کہ کتہ لے کے اجازت تھی کہ آپ ننگی پیٹ کے اوپر سوار ہوں گے گھوڑے کی آپ سر کے اوپر اور پیر کے اندر جوتی نہیں پہنیں گے سر پہ کپڑا نہیں رکھیں گے کوئی ریشمی کپڑا کوئی مہنگا کپڑا آپ دیفتان نہیں کر سکیں گے اگر کوئی جو برہمن آ رہا ہے تو اس کے سامنے آپ پیدل ہو جائیں گے اس کو دیکھیں گے نہیں اس کو چھویں گے نہیں اس کے برطن کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اس برطن کو اگر اسے برہمن اگر وہ پانی بھی مانگ لیتا تھا تو اس کے پانی کو وہ ہاتھ سے یوں کر کے ان کو برطن کو چھونے کی ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی ان کی عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا کرتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ بھرے پڑے تھے انہوں نے محمد بن قاسم کو ویلکم کیا انہوں نے دیکھا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد بن قاسم نے قید خانے سے جو لوگوں کو آزادی دلوائی اور ان کو حجاز مقدس کی طرف روانہ کیا اس کے بعد کی داستان پھر سر اس پر بات کرتے ہیں اب بڑی اہم ترین بات ہے اور یہ بات ایسی ہے دیکھیں ایک تو بنیادی طور پر بنیادی جو سوال ہے میرا کہ راجہ داہر کو جو لوگ ہیرو کہتے ہیں ذرا آپ بتائیے کہ اس کا اصل چیرہ کیا تھا ایک تو یہ آپ نے بتانا ہے دوسرا اب یہ جو دریئے سندھ کے پار میں اس کو جب ویجولائز کرتا ہوں تو مجھے سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ جو دیبل ہے ایکچولی یہ ظاہر ہے پورٹ قاسم کا اریہ اچھا اگر آپ پورٹ قاسم کے اریہ کو دیکھیں تو یہ نیشنل ہائیوے بنتا ہے نیشنل ہائیوے سے اگر آپ سٹریٹ تھٹا کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں ایک لنک روڈ آتا ہے لنک روڈ سے آپ پھر جا کے کنیکٹ ہوتے ہیں سوپر ہائیوے پہ آئے گیس آئے گیس مجھے ایسا لگتا ہے کہ لنک روڈ کا پھر روڈ تیار کر کے پھر یہ سوپر ہائیوے سے سیون کی طرف گئے ہوں گا براستہ حیدر آباد آئے ہیں براستہ حیدر آباد ٹھیک ہا تو اس کے بعد پھر آگے جا کے سیون اور پھر دریہ سندھ کے پار پر اور لوگوں کے مقام پہ سارا معاملہ ہوا ہے تو ظاہر ہے ابھی اٹھارہ بیس ہزار چونکہ اس میں لوکلز بھی مل گئے تھے بودھ بھی مل گئے تھے اس میں دلیت بھی مل گئے تھے تو ایک بڑی تعداد بن گئی تھی پہلے تو راجہ دائر اور یہ کیسے موو ہوئی اور کیسے اس کو واصلہ جانب کیا بہت بہت شکریہ اس میں ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کمپیریٹیف سٹیڈی جو ہے دونوں لیڈرز کی وہ بہت ضروری ہے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی جو کمپیریٹیف شخصیت اور کردار ہے وہ تو بہت سے احباب نے بیان کر دیا ہے مگر اس میں دو چیزیں جو ان کی عبادت گزاری اور متقی ہونا دیوی زہن رانی چاچی جو تھا اس کا باپ اور اس کا بھائی یہ ایک مندر کی پوجا کرتے تھے یہ ذرا پڑا لکھا آدمی تھا ذرا زباتونی تھا مکار زیادہ تھا اس نے رسول خاصل کیا دربار میں اور وہاں پہ سوہن رائی درانی جو ہے وہ اس کے ساتھ عشق میں مبتلا ہو کے انہوں نے پہلے راجہ کو رائی ساریس کو مارا اس کے بعد اتنے مکار تھے کہ جی اس نے کہا جی میں تو براہمانو لڑائی سے بھاگتا ہوں تو آتا ہی کچھ نہیں یعنی یہ باپ سے ہی دو نمبر آدھا باپ ہی سے دو نمبر آدھا باپ ہی سے دو نمبر آدھا اور خود بھی دو نمبری کے اپنی بہن سے شادی کر رہا ہے یہ صحیح ہے اور پھر یہ ہے کہ ان کا تواہمات کا ایک امبار کھڑا ہے ٹھیک ہے اور دوسری طرف تواہمات کا میں یہ بتا دوں کہ جب دیبل فتح دیبل فتح ہوا ہے تو جو یعنی قیدی تھے مسلمان مرد عورتیں اور اس کے دارو میں کو جب لائے گیا تو اسے کہا گیا کہ جی سے صحیح ہے انہوں نے کہا جی منترین سے پہلے لوگوں سے پوچھ لیجئے میں انہیں کیا کیا سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتا تھا تو اس نے کہا کہ جی یہ ہمیں تسلی دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب مسلمان باغیرت ہیں غیرت والے ہیں اس انتقام کا حساب لیں گے ان کا لشکر آئے گا تمہیں آزادی دلائے گا اور تمہیں واپس لے جائے گا یہ راجہ داہر کے بھی باغیرت ہونے میں بے کے ساتھ یہ لگا ہوا تھا وہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ جو معاملہ کی ہوئی اب یہ دیکھئے کہ چچ نے جب حکومت کی تو اس نے ذائچہ بنایا اس کے دو اولاد تھی ایک بیٹی مائن تھی دوسرا داہر تھا تیسرا دھر سینہ تھا تینوں کے یہ ہندووں کا ایک عادت ہے کہ وہ ذائچہ بناتے ہیں تو انہوں نے کہا دونوں بڑے راجے ہیں مگر مائن کا یہ ہے کہ یہ سندھ سے باہر جائے گی اور اس کا میاں وہ اصل راجہ ہوگا ٹھیک ہے وہ حکومت کیلئے سارا کام حکومت کا کام وہ کرے گا اچھے یہ ساؤتھ سندھ میں تھا اس کا بھائی نورتھ میں تھا نورتھ میں تھا اور پھر اس نے چڑھائی بھی کرنے کی اس کی شادی کسی اور جگہ تیہ ہوئی بھائی نے بھیجا کہ اس کے بیاد دیا جائے اور یہ جگیر اس کے ہزمنٹ کو دے دی بھی عرور کے مقام پہ پہنچ گئے دریائے سندھ کو پار کیسے کیا یہ بتائیے یہ بڑی آب بار دریائے سندھ کو پار کرنا جو ہے اس کے معاملے میں ایک تو یہ کہ سینٹر کے ساتھ ان کا تعلق بہت مضبوط تھا ٹھیک ہے ساری تفصیل دی جاتی تھی خط و کتابہ جاری تھی اور اتنی یعنی یہ مستحکم تھی کہ اس میں رکھنے نہیں پڑتے تھے اور روز بڑھ رکھے جاتا یعنی ایسا کہا جاتا ہے کہ 6-7 دن میں خط پہنچ جاتا تھا 6-7 دن میں جواب آیا جاتا تھا اب یہ تھا کہ سینٹر سے حکم آیا کہ آپ دریائے سندھ عبور کریں ٹھیک ہے جو نقشہ دیا گیا ہے اس کے مطابق یہ دلدلی اور جگہ سے بچنا ہے بچنا ہے ٹھیک ہے جہاں پارٹ چھوٹا ہو وہاں جانا ہے اور گھاڑ جو بنی ہوئی ہے اس فلان گھاڑ سے آپ نے انٹر ہونا ہے اور وہ کشتیوں کو یہ ہے کہ ملاہوں کے ساتھ دوستی رکھنی ہے اور کشتیوں کا پل بنانا یہ نہیں ہے کہ دو جائیں گے دو آئیں گے دو جائیں گے دو آئیں گے نہیں کشتیوں کا پل بنا کے وہاں گئے یہ وہ طریقہ ہے جو یعنی قسطنطنیہ فتح کرنے کا بھی تھا کہ پل بنا دیا جائے اسی طرح بھی آپ نے پشت میں سورج کا ذکر کیا تھا کہ اگر غزوے بدر دیکھیں تو پہاڑی مقام تھا محمد بن قاسم علی رحمہ نے سندھ کو فتح کرنے کے بعد جو مقامی ہندو تھے جو بدمت تھے ان کے جو مطلب پیروکار تھے ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا دیکھیں ایک تو رویہ وہ تھا جب آپ جنگ لان رہے تھے اور ایک رویہ جب آپ جب آپ کی حکومت بن گئے جب آپ کی زیر نگی سب آگئے اب وہ ایک اور کردار شروع ہو رہا ہے کیونکہ ناملی تاریخیں بتاتی ہے کہ عموماً گردنیں کار دی جاتی تھی بربریت کی جاتی تھی ظلم و ستم کیا جاتا تھا تو محمد بن قاسم نے جو تاریخ کا روشن باب مرتب کیا وہ کیسے کیا ذرا تفصیلاً بتائیے اس بارے میں جی میں پروفیسر یوسف عرفان صاحب کی طرف ضرور جانا چاہوں گا شروع میں جس طریقے سے انہوں نے بات کہی ہے اور کہ تمام مسلمان حکمران جو رات کو سجدہ ریز ہوتے تھے اور اللہ سے جو ہے وہ مدد بھی مانگتے تھے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے اور دن کو وہ میدان جنگ میں جو ہے وہ عمل کرتے تھے تو یہ تمام مسلمانوں کا اگر آپ کو جو بھی بڑے مسلمان حکمران ہیں ان کا یہی طرح سے طریقہ اور اس کا مطلب ہے کہ اسلاف سے محبت جو ہے وہ محمد بن قاسم کا جو ہے وہ بنیادی جلز تھا زندگی کا اب دوسری بات جو ہے میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ جب اروڑ کے اندر شکر شکست ہوئی اس کے اندر ایک چیز رہ گئی کہ وہاں جب ہاتھیوں نے یلغار کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں بارود جو ہے وہ ڈال دیا گیا تھا پہلے سے بارود ڈالا گیا تھا خندق کے ذریعے ایک چھوٹی سی خندق بنائی گئی تھی جس میں بارود رکھا گیا تھا اور یہ محمد بن قاسم کی ملٹری سٹریٹیجی تھی کہ جب وہ ہاتھیوں نے حملہ مزید کیا تو اس بارود کو آگ لگا دی گئی جب بارود کو آگ لگا دی گئی تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ بدحواس ہوئے اور پھر ظاہر ہے وہ پھر پروفیسر صاحب نے بتا دیا اپنے ہی لوگوں کو رونتے میں لکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً تیرہ ہزار لوگوں کے ساتھ جو راجہ داہر کی ایک رانی تھی وہ جا کے قلعہ محصور ہو گئی اور بعد میں ستی کی رسم ادا کر دی اس نے تو جو کہ وہ جلانے تھے ہیں خود اپنے آپ کو جلا لیتے ہیں درست بہرحال اب ہم آتے ہیں محمد بن قاسم کے حوالے سے دیکھیں محمد بن قاسم اللہ الرحمہ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ بیدان جنگ میں جو تھے وہ تھے وہ تو ایک عظیم جرنیل تھے لیکن جو جب وہ حکمران کے طور پر سامنے آئے تو راجہ داہر کے جو وزیر اور سگ بھتیجے تھے ان کو انہوں نے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے یہ کمال ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو زمعی کہا گیا جو کہ وہاں کے ہندویاں ان کو ٹھیک نہیں ہو سکتے تھے ان کو مدد دی گئی کہ چلو سرکاری خزانے سے جو ہے ان کو پیسہ دیا گیا اب اس کے برعکس آپ دیکھیں بابری مسجد کو کس طرح سے شہید کیا جاتا ہے آج کس طریقے سے وہاں جو ہے ہندو جو ہے آج بھی ظلم کر رہے ہیں اور وہ ایک دور ہے اسی وجہ سے محمد بن قاسم کی مورتیاں بنانا شروع کر دی ان کی حولہ شروع کر دی بہت شکریہ عبداللہ صاحب ندیل کرام کتاب و شفا کی جانب چلتے ہیں دشمن پر فتح پانے کا وظیفہ کسرہ کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی یا فتحوں کا ورد کرنے سے انسان بڑے سے بڑے دشمن پر غلبہ اور فتح حاصل کر لیتا ہے حضرت علی کرم اللہ و جل کریم کا کول مبارک ہے اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی